ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو جو ہماری مین جو ہوتی ہے نا لیٹ سپوز اب ہمارا ٹاپک ہے مینول ہنٹنے کا کہ مینول ہنٹنگ اس طرح سے ہو رہی ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں سمپلی جو زیادہ تر یوز کرتے ہیں وہ ٹولز کو یوز کرتے ہیں اور اس کے وہاں سے ہنٹنگ کرتے ہیں ہیلیوٹن لگا لیا اور اس کی امازون پہ جا کے سرچ ایکسٹینشن لگا لیا ٹھیک ہے یہاں سے اس طرح سے ایکسٹینشن لوڈ کر لیا اور وہاں سے اس کے ریزرٹ سے لیکن مینول ہنٹنگ کیا ہوتی ہے مینول ہنٹنگ کے سامتے کہ جس کے اندر کوئی بھی آپ لوگوں کا کوئی بھی ٹولیوز نہیں ہوتا نہ ہیلیم ٹین نہ جنگل سکاوٹ نہ کیپا کسی طرح کا بھی کوئی بھی ٹولیوز نہیں ہوتا تو پھر آپ لوگوں کوشن ہوگا کہ بتا دیں کس طرح سے ہوتی ہے مینول ہنٹنگ تو یہ تو مینول ہنٹنگ جو ہوتی ہے وہ سمپلی آپ اس طرح سے جب آپ نے یہ سپوز اسی طرح سے آپ لوگ نے دکھا ہوا ہے اب آپ لوگ کیا کریں گے یہاں سے اس لسٹنگ کو اوپن کر لیں گے اور یہاں پہ جا کے یہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہو گیا آپ لوگوں کے سامنے یہ آپشن آ جاتا ہے اب سمپلی یہاں پر آپشن ہوتا ہے ایڈو کاٹ کا ایک دفعہ اس کو لوڈ ہونے ٹھیک یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں سے آپ لوگ اس کا وہ چینج کر لیں گے ایڈریس اور یہاں پر یہ آگیا آپ کے سامنے ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے یہاں پر آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے یہ آپ نے اس کی الگ الگ لیس یا آپ لوگوں اپنے ریزرٹس اوپن کر لی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ہر ایک لیسٹنگ کو الگ اوپن کر لیں ٹھیک ہے اور ایڈ ڈو کاٹ کے اوپر کلک کر دیں گے ایڈ ڈو کاٹ کے اوپر جب آپ لوگ کلک کر دیں گے تو آپ لوگوں کو یہ ویڈا ڈیش پورٹ دکھائے گا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سمپلی یہاں پر قوانٹیٹی پوٹ کر دینی ہے ایڈ ڈیش پورٹ دکھائی ہے چیک ہوگا یہاں پہ آپ لوگ ڈ ڈو کاٹ کے اوپر کلک کر دیں گے یہ آپ کے پاس آ جائے گا جو آپ کا پورے پورا جو ہوگا ڈیش ہوڑ ہوگا اور یہاں پہ گوٹو کاٹ کے اوپر چلے جائیں گے اور یہاں پر سمپلی آپ نے اس کی قوانٹیٹی پوٹ کر دینی ہے کہ آپ کو کتنا پر جائے کرنے گے لیکن سمپل آپ لوگ کیا کریں گے کسی بھی آئیٹم کو پچھے کرنے کے لیے یہاں پر آئیٹو کاٹ کے بعد ایک اپشن ہوتا ہے proceed to check out اور یہ آپ لوگوں کا ہو گیا یہاں پر آئیٹو کاٹ کے بعد ایک اپشن ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے جو ہے وہ آئیٹم پچھے کرنے ہیں تو وہاں پر آپ لوگ کیا کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو ایک پلیکٹ میں کوئی اور پڑک کرتا ہوں یہ آگیا آپ کے ساتھ یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوتا ہے اس کے پاس کہ اس کے پاس کتنی کوئنٹیٹی بڑی ہوئی ہے کاؤنٹ شروع کے اوپر ہے آپ سمپلی جا کے یہاں پہ اور اس اورڈون کے نام سے ایک ہوتی ہے اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے آپ لوگ اس کے اوپر کر سکتے ہیں ورنہ جو ہے اس طرح سے جہاں پر جس پڑکٹ میں آپشن آ رہا ہوتا ہے ایٹو کاٹ کا آپ ایٹو کاٹ کے اوپر کلک کر کے جب اس کے اس والے پیش میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پر وہ آپ لوگوں کو ایک آپشن دیتا ہے لیکن اس میں نہیں آ رہا آپ لوگوں کو ایک آپشن دیتا ہے کہ آپ کتنی کوئنٹیٹی بائی کرنا چاہتے ہیں کتنی کوئنٹیٹی پچھے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ جو ہے تو اس کو بتا جاتے ہیں کہ بھائی سب میں یہ دیکھیں کہ میں نے اتنی انیویٹری پچھے کرنی ہے آپ یہاں پر کیا کر دیں گے یہ والی سائٹ پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو گا ٹھیک ہو گیا جو آپ کا رائٹ والی سائٹ پہ ہے جہاں پر میرا کسر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو آپ نے یہاں پر ٹیپل نئے جو ہر نا کر کے پورٹ کر دینا آف ڈیٹ کر لینا ہے اور یہ آپ لوگوں کو بتا دے گا کہ اس کے پاس کتنی انیویٹری پڑی ہوئی ہے 190 یونٹس پڑے ہو ٹھیک ہو گیا یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پھر اس طرح سے ایک ایکسل شیٹ اوپن کر لیا کریں گے میں آپ لوگوں کو یہاں سے ایکسل شیٹ بھی ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے ایک الیکس ایکسل شیٹ اوپن کر دینا جہاں پر آپ کیا کریں گے اس کا برینڈ کا نام اوپر لکھیں گے کہ برینڈ کون سا تھا پھر اس کے پاس دیکھ رہیں گے کہ کاؤنٹ سٹاک کتنا پڑا ہوا تھا اس کے پاس ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پر اس کا ایمازون کا لنک ڈال دیں گے اور اس طرح یہ دیکھو یہاں پہ آپ نے اس کا سمپلی جو برینڈ کا نام ہوگا وہ کوپی کر کے یہاں پہ لکھتیا کریں گے برینڈ کا نام ہے لاشے کے نام سے آپ نے سمپلی اس کے نام یہاں پر لکھ دینا ہے لاشے کے نام سے اور یہاں پر کاؤنٹ سٹاک اس کے پاس کتنا پڑا ہوئے ون نائٹی یونٹس پڑے ہوئے یہاں پر سمپلی اس کا یہاں سے کوپی کر کے ہمازون کا لنک وہ آپ نے یہاں پر پیس کر دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح آپ دوسرا برینڈ تیسرا برینڈ چوتھا برینڈ ہر ایک برینڈ کو یہاں پر کیا کریں گے یہ پری آرڈر نو کے اوپر کلک کر دیں گے جس طرح سے ایٹو کارٹ کا آپشن آرہا تھا تو آپ لوگ کیا کریں گے سمپلی یہاں پہ ایک آرڈ بڑکٹ اوپن کر لیتے ہیں چیک ہے اس طرح سے بی آرڈر نو کیا آرہا ہے اسی طرح سے آپ لوگ کیا کریں گے یہ ایٹو کارٹ کا اوپشن آگیا آپ لوگوں کے پاس ایٹو کارٹ کے اوپر کلک کر دیں گے اور یہاں پر آپ لوگوں کو وہی اوپشن آئے گا کہ آپ کو کتنے آئیٹمز پرچیز کرنے ہیں آپ نے سمپلی یہاں پہ کیا کر دینے وہ لکھ دینے کہ بھائی سب مجھے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے ٹپل نائن کے نام سے لکھتے ہیں اور اس کی انونٹری آپ کو بتا دے گا کہ نے اسی 191 90 کا سٹوک بڑھ present کے پاس اپر اس مشکریہ پڑھا ہوا تو classic اس پھر آپ کی ہے اگر کرتی ہیں تو j Kunden اللہ چھیک ہے تو اوقات آپ کے پاس کتنی units کا سٹالگ پڑھا ہوا تھا تب آپ کے پاس سٹالگ پڑھا ہوا تھا تب آپ کے پاس سٹالگ پڑھا ہوا تھا 175 کا سوری تیسرے دن پڑھا ہوا تھا 175 کا پھر جب آپ چوتھے دن آئے تو 170 170 کا پڑھا ہوئے اس سے آپ کو کیا ہو گیا کہ چار دنوں کے اندر مجھے میرے 20 units تو آپ یہاں سے 20 کو مائنس کر دو گے تو آپ کے پاس کتنی یونٹس مچ جائیں گے 170 یونٹس مطلب یہ آپ اس طرح سے اندازہ لگا رہا ہے ٹھیک ہے 170 یونٹس آپ کے چار دنوں میں سیل ہوئے تو آپ اس کو چار کو ڈیوائیڈ کریں گے سوری 20 کو ڈیوائیڈ کریں گے فور کے اوپر تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ میرے جو ہیں دیلی بیسس کے اوپر تقریباً پانچ یونٹس سے یہ لگا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا اور اس کی بیسس کے اوپر آپ پھر اس کا کیا کریں گے اس کا اندازہ لگا لیں گے کہ مجھے اگر پانچ یونٹس سیل ہو رہے ہیں تو اس کی پڑک کی کاؤس جو آنا 359.5 دول ہے جو ایمازون کے اوپر سیل ہو رہے ہیں 5 کو 3 سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اتنا اس کا ٹوٹل جو ہے وہ اس کا ریوینیو بننا چاہیے لیکن اس میں سے پھر آپ کیا کریں گے سورسنگ کی اور وہ سارے کا سارا ایسی ہی پانسس ہوگا جب ہم سورسنگ سارٹ کریں گے اور باقی ساری چیزیں ڈسکس کر لیں گے سورسنگ کے سانسے کریں گے لیکن یہاں سے آپ کو ایک ٹوٹل ریوینیو کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پاندرہ ساری چار دنوں کے اندر ٹوٹل کتنا ریوینیو جنریٹ کریں گے اور ہر دن کی بیسس کے اوپر کتنا اس کا سراؤک سیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہوتی ہوگی ہے اور یہ آپ ایک برینڈ کے اوپر نہیں کر رہے ہوگے یا ایک برینڈ کی ایک پڑک کے اوپر نہیں کر رہے ہوگے یا ہزاروں بیسیوں پڑکس کے اوپر کر رہے ہو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہر ایک پڑک کے اندر کتنا مجھے پروفٹ مارجن آ رہا ہے کتنا برینڈ جو ہے کون سا برینڈ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھا سیل ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ والی پڑکٹ تو اتنی نئی نظر آ رہی ہے اس کے اندر ہمیں لیکن اگر ہم لکھیں کچن کے نام سے کچھ پڑکٹ لکھ دیتے ہیں کیونکہ ہماری جو زیادہ تر کیٹیگری ہوتی ہے وہ کچن سے ریلیٹڈ ہی ایکسپلور کی جاتی ہے کہ کچن سے ریلیٹڈ سب سے زیادہ آئیٹم سیل ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ گیٹڈ بھی نہیں ہوگی اس کے اندر اتنی تو اس لئے ہم کچن والے آئیٹم کو پرفر کرتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ اس کو بھی اوپن کر کے اس کو اوپن کر لیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں سے اس کا اندازہ کر لیں گے ہر ایک پوڈک کو چیک کریں گے اس کی اسی طرح ایٹو کارٹ کے اوپر کلک کر دیں گے یہ آپ کو اس پیش پہ لے آئے گا اس پیش پہ لانے کے بعد آپ اس طرح سے اس کی کونٹیٹی کو جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیں گے کہ بھائی صاحب اس کی کتنی کونٹیٹی آ رہی ہے یہاں پہ اندازہ لینے کے لیے کہ ہمارے پاس اس برینڈ کی کتنی پوڈکس پڑی ہوگی یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ اس کے پاس ایک ہی پوڈکٹ ہے ایک تو نہیں ہو سکتی یہاں پر وہ اس کی کونٹیٹی بتاتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کتنی پوڈکس پڑی ہوگی جس طرح سے آپ لوگوں کو پہلے میں نے پہلے والا جو اب کو میں نے دکھایا تھا اس کے اندر دکھا رہا تھا اس کے پاس اتنی پوڈکس پڑی ہی ہے بلکل سمکی اسی طرح سے آپ لوگوں کے سامنے یہ سٹاک شو کر رہا ہوگا سو آپ یہ ایک دن کے لیے نہیں دو دن کے لیے نہیں دس بارہ دن پندہ دن کے لیے اسی ایک برینڈ کے اوپر ٹارگٹ کر رہے ہوگے ہر ایک دن آ رہے ہوگے اس برینڈ کے اوپر اس کی پوڈک کا اس پوڈک کا جو ہے کیونکہ آپ نے ساتھ میں لنک پنچ کیا ہوگا آپ اس طرح سے اس لنک کو کاپی کریں گے اور اس طرح امازون پہ آ جائے گے اور اس طرح گوگل کے اندر جا کے یہ الگ سے اس کو پیس کر دیں گے اور یہاں پر اس کو اوپن کر لیا کریں گے اور اسی طرح ایٹو کارٹ کے اوپر کلک کر کے ہر روز اس پوڈک کو آ کے چک کریں گے کہ اس کے اندر آج کتنی یونٹ سیل ہوئے آج کتنی یونٹ باقی رہ گئے ہیں اور کتنے سیل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو ریوینو کا اور باقی ساری چیزوں کا بھی اندازہ ہو جائے گا لیکن اس کا جو ہے یہ کافی ٹائم ٹیکنگ پروسس آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اور کافی ہیکٹک بھی ہے بھئی ہر روز آ رہا ہے بندہ اور اس کو دیکھ رہا ہے کہ مجھے آج کتنی پوڈکس جانا میری سیل ہوئی ہیں یا اس پرینٹ کی کتنی پوڈکس سیل ہوئی ہیں اور اس کے اندر مجھے کتنا پروفیٹ مارجن آ رہا اور کتنا پروفیٹ مارجن نہیں آ رہا اگر میں سوسیں انکلوڈ کروں گا تو کتنا پروفیٹ مارجن بچے گا اور اس کے بعد یہ سارا کچھ یہ تو یہ ایک بہت لمبا پروسس ہوتا تھا ہے جس کی وجہ سے کیا کیا جاتا ہے ٹولز یوز کیا جاتا ہے لیکن اس کا جو سب سے امپورٹن فائدہ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو ایسے اندر ہوتا ہوتا ہے ہول سیل کے اندر کیسے فائدہ ہوتا ہے بھی ہول سیل کے اندر آپ لوگوں کو اس طرح سے فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہر ایک برینٹ کو پہلے ٹارگٹ کر چکے ہوتے ٹھیک ہے آپ اس کی یہ والی پوڈک کو دیکھ کر چکے ہوتے ہو ہو یہ والی یہ والی اس طرح سے آپ ایک نہیں پتہ نہیں کتنی سی کتنی ہی ایسی پرڈکٹس ہوں گی جن کو چیک کر چکے ہوگے پہلے تو اب آپ کو ہر ایک برینڈ کا بھی اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہول سیل میں جو ہے نا اس کی آہ برینڈ ہنٹنگ کا آپ کا ایک فائدہ جو ہے وہ کافیت تک ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مارکٹ کے اندر کون سے پروفٹیبل برینڈ پڑھے ہو ہوگی جو اچھی پورکٹس سیل کر رہے ہیں دوسرا آپ کو جو فائدہ کہ سی نا ہوتا ہے کہ مارکٹ کے اندر کون کون سی نئی پوڈکٹس رہنچ ہونے والے یا کون کون سی نئی پڈکٹس مارکٹ کے اندر آئی ہو بہت ہے آپ کو ہے ہوتا ہے کہ مجھے کون کون سے برینڈز جو ایسی ہیں مارکٹ کے اندر ہیں جو نئے لانچ ہونے والے ہیں جو نئے لانچ ہو چکے ہیں اور ان میں سے کون کون سے برینڈ اپنا ایک پروفٹی Sud itself 1965 فٹ عن کر رہے ہیں اور کون سی پاڈک کے اوپر وہاں کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے جب دیکھی آپ نے اس کا یہ والا پارکٹ اس والے برینڈ کو آپ نے دیکھا چلیں یہاں سے کوئی بھی select کر لیں سب آپ نے اس کی اس والی ٹوڈک کو دیکھا straight اس کی اس والی پڑک کو دیکھا جس کے برینڈ کا نام تھا لاسے کے نام سے تو یہ وہاں برینڈ آپ نے اوپن کر لیا بھائی صرف اس کی42 پورٹ اوپٹہ بھائی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ہی پارک سیل کر رہا ہوگا تو میں نے پھر آپ کو کیا بتایا تھا اس کی پروفائل میں جانا بتایا تھا کہ آپ اس کی پروفائل کو اپن کر لیں گے اب یہ والا برینڈ یہ یہ والی پارک ساری کی ساری بھی سیل کر رہے ہیں تو آپ ان کو بھی سپائی کرنا شروع کر دو گے کہ ان میں سے بھی مجھے کوئی نہ کوئی پروفیٹیبل پارک مل سکتی ہے کہ جو کیا ہوگی پروفیٹیبل ہوگی جو اچھا پروفیٹ مارجن ان کر رہی ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں کو مینول ہنٹنگ کے اندر فائدہ ہوتا ہے مینول ہنٹنگ کا آپ لوگوں کو شورٹ ٹم نہیں بلکہ بہت زیادہ لانگ ٹم تک اس کا فائدہ ہوتا ہے اس لیے جو ہے آہ اگر مارکیٹ کے اندر یہ لوگ جو ہیں مینول ہنٹنگ کرنا سکھا دیں بچوں کو تو ان کو ہول سیل کے اندر کافی فائدہ ہو جائے گی چھک ہو گیا لیکن یہ کافی ٹائم ٹیکنگ توسس ہے کافی انرجی والا کام ہے لیکن اس کا فائدہ بہت ہے چیک ہے تو یہ ہے آپ لوگوں کی مینول